بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حان اتمنز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید جمعوی اور کشمیر کا جو علاقہ ہے یہاں پر انڈیا کا اللیگل قبضہ موجود ہے عالمی قانون کے مطابق بھی دو زلیں ہیں جمعوی اور کشمیر میں پونچ اور راجوڑی یہاں پر انڈیا فورسز کا بہت بڑا آپریشن جاری ہے جو کشمیری فائٹرز ہیں پی اے ایف ایف کے ان کا خاتمہ کرنے کے لئے جو انڈیا کا آرمی چیف ہے وہ بھی یہاں کا دورہ کرے گا جو حالات ہیں ان کو دیکھنے کے لئے آنے والے ٹائم میں آنے والے دنوں میں یا پھر گھنٹوں میں دیکھیں یہاں پر انڈیا فورسز کا جو زمینی آپریشن جاری ہے اس کے لئے فضائی نگرانی بھی یہاں پر یہ کر رہے ہیں فضائی ٹکنالوجی کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے انڈیا فورسز کا بہت بڑے پیمانے پر یہاں پر آپریشن جاری ہے دیکھیں جو انڈیا کا انٹیلیجس کے ادارہ ہے راہ کا اس کے افسر مارے جاتے ہیں انڈیا فورسز کے اس کے علاہ بھی حملوں میں کافی جوان مارے جا چکے ہیں اس کا بدلہ لینے کے لئے جو کشمیری فائٹرز ہیں ان سے جو کشمیریوں کے گروپیں کافی زیادہ ہیں جو ان کا تگڑا گروپ ہیں جمعیوں اور کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم ہونے کے بعد کشمیریوں نے جو نیا خطرنا گروپ بنایا ہے پی اے ایف ایف اس کا نام ہے انہوں نے یہاں پر انڈیا فورسز کو کافی زیادہ نقصان پہنچا دیا ہے اب جو پی اے ایف ایف کے فائٹرز ہیں ان کو ختم کرنے کے لئے انڈیا فورسز نے دو زلوں میں بہت بڑے پیمانے پر زمینی آپریشن شروع کر دیا ہے یہاں پر جو انڈیا افواج موجود ہیں ان کی تداد ہزاروں میں موجود ہے ابھی تک کتنے فائٹرز کو یہاں پر یہ مار چکے ہیں دیکھیں مارنا طور پر ناکام ہو چکا ہے جو انڈیا فورسز ہیں انہوں نے تین شیریوں کو اٹھایا تھا اور یہاں پر تشدد کر کے ان کو شہید کر دیا اس کے بعد انہوں نے انٹرنیٹ بھی بند کر دیا ہے کشمیریوں کی آواز بند کرنے کے لئے اب یہاں پر تین بندوں کو جن کو انہوں نے یہاں پر شہید کیا ہے کشمیریوں کو جو ان کے گھر والے ہیں ان کا مو بند کرنے کے لئے یعنی یہاں پر ان کو پیسے دینے کا نوکریاں دینے کا یہاں پر فیصلہ کر لیا ہے دیکھیں یہاں پر جو انڈین فورسس کے جوان ہے جنہوں نے یہاں پر تشدد کر کے ان کو شہید کر دیا ہے انڈین قانون کے مطابق بھی یہاں پر انہوں نے غلط کیا ہے قانون توڑا ہے کیا ان کو سزا ملے گی کیا جو معصوم یہاں پر تین شیری شہید ہو چکے ہیں ان کو ان کے گھر والوں کے انصاب ملے گا اس کا جواب ہے کبھی بھی نہیں ان کا یہاں پر مو بند کرنے کے لیے مودی سرکار نے پیسے اور نوکریاں دینے کا یہاں پر ان کو لالی دے دیا ہے یہ یہاں پر ان کا سلچہ رہا ہے انڈیا کا یہاں پر یہ انصاف ہے اب جو جمعہ اور کشمیر کے علاقہ ہے بارہ مولا کا یہاں پر ریٹائرڈ مسلم ایس پی ہے اس کو یہ عظام دے رہا تھا مسجد میں انڈین فورسز نے شہید کر دیا ہے دیکھیں یہاں پر جو انڈین فورسز ہیں جو ان کے وقت آ رہے ہیں ان کو بھی بخش نہیں رہے جنہوں نے یہاں پر انڈیا کی خدمت کی ہے انڈیا کے نوکر بنے ہیں اپنے جو کشمیری ہیں ان کے ساتھ بھی جنہوں نے دغا کیا ہے ان کا انجام بھی آپ کے سامنے ہے یہاں پر اس وقت جو کشمیر کے علاقہ ہے اسرائیلی مارڈل نافذ ہو چکا ہے اب جو کشمیری فائٹرز ہیں یہ ان کا اکھار تو کچھ پا نہیں رہے جہاں پر بھی ان کو کشمیری شہری ملتے ہیں انڈین فورسز ان کو مار رہی ہیں اب جو انڈین فورسز کا بہت بڑے پیمانے پر آپریشن جاری ہے جو ان کی جیلوں میں قید کشمیری موجود ہیں ان کو پکڑ کر لائیں گے یہاں پر ماریں گے اور دنیا کو بتائیں گے ہم نے یہاں پر جو آتنگ وادی ہیں ان کو مار دیا ہے جو کشمیری گروپ ہے پی اے ایف ایف کا پونچ میں انڈین فورسز کو مارنے کے بعد جن اتھیاروں پر انہوں نے قبضہ کیا ہے یہ اتھیار بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں پاکستان کا صوبہ خیبر پر دنوا کا اس کے علاقے ہے دیر ایس میں الہان کا یہاں پر پاکستانی فورسز کی جو چیک پوسٹ ہے اس کی اوپر پاکستانی طالبان نے حملہ کیا ہے پاکستانی فورسز کے جوان ہے جنہوں نے یہاں پر اس علاقے میں آپریشن کیا تو ان سے بدلہ لینے کے لیے یہاں پر پاکستانی طالبان نے حملہ کیا ہے لیکن پاکستانی فورسز نے اس حملے کو ناکام بنا دیا ہے تو لکی مروت ہے یہاں پر پولیس سٹیشن کی اوپر پاکستانی طالبان نے حملہ کیا ہے جو لوکل پاکستانی شیری انہوں نے آ کر پولیس کی مدد کی ہے اور پاکستانی طالبان یہاں سے بھی باگ چکے ہیں پاکستان کا صوبہ ابلوچستان کا اس کے علاقے ہیں گوادر اور ڈیرہ بکٹی کے یہاں پر پاکستانی فورسز نے آپریشن کیے ہیں نہایت اہم آپریشن کی ہیں لیکن اس بارے میں کوئی بھی انفارمیشن نہیں ہے جو بلوچ لیبریشن آرمی کے بیلے کے دہت گرد ہیں پاکستان کا صوبہ ابلوچستان کا اس کا شہر اطربت کا یہاں پر انہوں نے پاکستانی فورسز کی پوسٹ کو نشانہ بنایا ہے اور پاکستانی فورسز نے اس حملے کو یہاں پر ناکام بنا دیا ہے پاکستان کا صوبہ ابلوچستان کا اس کا ذلح کیچ کا یہاں پر لاکہ سادم کا پاکستانی فورسز کی جو پوزیشنیں ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے بلوچ لیبریشن آرمی کے بیلے کے دہت گردوں نے اور یہاں پر پاکستانی فورسز نے ان حملوں کو بھی ناکام بنا دیا ہے یہ لے کہ دہت گردوں کو یہاں پر ناکامی مل چکی ہے اپنا حیار رکھئے گا اپنے یوٹیوب چینل کبھی اللہ حافظ